بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپورتری کے سینٹ انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا چپٹر نمبر ایٹ اس کے اندر ہم کلیکشن آف لینڈ ریونیو سٹڈی کر رہے ہیں یا آپ اس کو ذریعی ٹیچ کے وصولی بھی کہہ سکتی ہیں تو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے پروسیجر ان سیل اور اس کی جو ریلیویٹ سیکشنز ہیں وہ نائنٹی ٹو سے لے کر ایک سو پانچ تک ہیں ون زیرو فائب تک اور ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل ہے پریڈ فار جسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن آور ایک آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہار نے آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہی گی سوری سوری تو دوستو آپ آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلی جو سیکشن ہے وہ ڈیل کرتی ہے پروکلیمیشن آف سیل تو یہ اس کا ان یہ جتنے بھی آج کا ٹاپک ہے اس کا لباب یہ ہے کہ جب کوئی ڈیفالٹر حکومت کو ذری ٹیکس ادا نہیں کرتا یا اس کے زمین کے اوپر کوئی بقایجات ہوتی ہیں تو حکومت ان بقایجات کے وصولی کے لیے اگر کسی بندے کی یا کسی ڈیفالٹر کی زمین کو فروت کرنا چاہے اور اس کی نیلامی کرنا چاہے تو اس کے اندر کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا آج کا جو چپٹر یا ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے کہ نیلامی کیسے ہوگی اور اس کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا خاص کر جب میکمہ امان نے حکومت کے لیے کسی ڈیفالٹر سے ذری ٹیکس کے یا ذری ٹیکس کے بقایجات یا زمین کے اوپر جو بھی اس کے بقایجات ہیں ان کو وصول کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اگر نیلامی کرنی پڑی آئے تو سب سے پہلی جو سیکشن ہے وہ نائٹی ٹو ہے نائٹی ٹو کے اندر انہیں نے کہا کہ پروکلیمیشن آف سیل یعنی کہ فروت کا اشتہار دینا اب اس کے اندر انہیں نے دو باتیں کی ہیں کہ جب بھی کولیکٹر محسوس کرے گا کہ فلان ڈیفالٹر کی زمین کو ہم نے فروت کرنا ہے تو وہ بورڈ آف ریونیو سے یا کمیشنر سے منظوری لینے کے بعد اور اس کی پروپرٹی کی فروت جو ہے اس کی منظوری ملنے کے بعد کولیکٹر کا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ ایک اشتہار جاری کرے گا اور اشتہار کے اندر وہ تاریخ وقت جگہ اور جو جگہ فروت کرنا یا جس کی نیلامی کرنا مقصود ہے اس کا رکبہ اس کا خسرہ نمبر اس کا علکہ پٹوار اور جو رکم حصول کرنی ہے وہ یا اگر کوئی اس کے اندر ہولڈنگ ہے تو ہولڈنگ کے عوض جو رکم حصول کرنی ہے وہ ساری کے ساری اس اشتہار کے اندر وہ منشن کرے گا اگر جائداد محکمہ مال کے بقائجات حصول کرنے کی خاطر فروف کی جاری ہے تو اس جائداد کے اوپر جو معاہدے ہیں یا اس کے اوپر کوئی باہر ہے تو پھر ان کے بابت جو کولیکٹر ہوگا وہ اگر کمیشنر نے ان سے اگر کوئی تعلق اختیار کیا ہے تو وہ بھی اس کے اندر منشن کرے گا اگر کوئی تعلق اختیار نہیں کیا تو وہ بھی منشن کرے گا اگر محکمہ مال جائداد کو فروت کرنے کے لیے اس کی نیلامی کے لیے نیلامی کرنے کے علاوہ کسی واجبات کی وصول کی خاطر اگر وہ فروت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز یعنی کوئی گرانٹ ہے یا کوئی معاہدہ ہے کانٹریکٹ ہے یا جو جائداد کے اوپر آئے دوتا ہے تو اس کا ذکر بھی اشتہار کے اندر کیا جائے گا اور انہوں نے اس کے اندر ایک وضع بات کی ہے کہ جو بھی رقم محکمہ مال نے ڈیفالٹر کی زمین فروت کر کے وصول کرنی ہے اس کو واشگاف انداز کے اندر وضع الفاظ کے اندر الفاظ کے اندر اور ہندسوں کے اندر بھی اس کو لکھنا ضروری ہے اور اس کو لکھنا پڑے گی اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ زیادہ تر جب نیلامی ہوتی ہے یا آکشن ہوتی ہے کسی زمین کی تو وہ کولیکٹر کے آفس کے اندر ہوتی ہے اگر کولیکٹر اس کو از خود کانڈکٹ کرتا ہے اور اپنے دفتر کے اندر کرتا ہے تو ویلنگوڈ ادروائز اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے کسی ماتیت افسر کو یا ریونی آثارٹی کے اندر کسی بھی مناسب آدمی کو وہ آکشنیئر کے پاور ڈیلیگیٹ کر کے اس کو کسی دوسری جگہ پر کانڈکٹر کرنے کا حکم بھی سادر کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائنٹی تھری اب سیکشن نائنٹی تھری کیا کہتی ہے انڈیمیٹی آف ریونی آفیسر اب اس کے اندر ریونی آفیسر کی انڈیمیٹی کی بات کی گئی ہے سیکشن نائنٹی تھری کے اندر کہ جب کولیکٹر کوئی اشتہار جاری کرے گا اور اس کے اندر کسی پراپرٹی کی وہ جو اس کا بائیو ڈیٹر لکھے گا اس کی کوئی سپیسیفکیشن لکھے گا یا اس کا حدودربہ لکھے گا اس کے اندر کوئی ریپریزنٹیشن ہو جاتی ہے یا کوئی غلط بیانی ہو جاتی ہے یا کوئی چیز لکھنے میں رہ جاتی ہے تو اس کا پھر یہ جو ریونی آفیسر ہوگی یا جس نے اشتہار جاری کیا ہوگا یا پھر وہ جو ریونی آفیسر ہوگا وہ پھر اس غلطی کے اوپر کسی کو ایکاؤنٹیبل نہیں ہوگا کسی کو جواب دینی ہوگا اس کا مواغذہ نہیں کیا جا سکے گا اس کو ایمپیچ نہیں کیا جا سکے گا ہاں تا وقت کے اس کی اس جو وہ کی اپنا غلطی یا مسکمنگ یا مسٹیک ہوگی اس کو اس کی ڈس آنیسٹی ثابت نہ کر دیا جائے سوری اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائنٹی فور سیکشن نائنٹی فور کہتی ہے کہ پبلکیشن آف پروکلمیشن اب انہوں نے کہا ہے لینڈ ایون ایکٹ بنانے والوں نے کہ جب کسی جائدات کی نیلامی کی جاری ہوگی تو اس کے لئے جو اشتہار جاری کیا جائے گا اس اشتہار کو کس کس جگہ پر ڈسپلی کیا جائے گا اور اس کو کہاں کہاں اس کو لگایا جائے گا تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے بات یہ کی ہے کہ جو کولیکٹر اشتہار جاری کرے گا اس کی ایک نقل اس کے دفتر کے باہر لگایا جائے گی کسی نمائن جگہ پر ایک نقل اس کے جو ماتیت تصیلدار ہے اس کے دفتر کے اندر لگایا جائے گی کسی نمائی جگہ پر اور ایک نقل اس جگہ پر لگائی جائے گی کہ جہاں وہ جس پراپرٹی جو ہے وہ واقع ہے یا سیچویٹڈ ہے اور ایک جو نقل ہے وہ دشتر کولیکٹر کی آفز کے اندر لگائی جائے گی اور ایک نقل دشتر کولیکٹر کو بھی ارسال کی جائے گی اور ایک نقل جو ہے وہ ڈیفالٹر کو بھی دی جائے گی اور دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ اشتہار جو ہے اس کی پبلکیشن کے لئے اگر دیگر ذراع استعمال کیے جاتی ہیں ان کے علاوہ جو دفعہ ایکٹ آزا کی دفعہ ٹوئنٹی سکس کے اندر جو کسی اشتہار کو شائع کرنے کے لیے جو طریقے منشن ہیں اگر کولیکٹر ان کو بھی اگر اختیار کرنا چاہے یعنی ڈم بجا کر یا بیٹ اپ ڈام یا وہ مساجد کے اندر اعلان کرتا ہے یا کسی دیگر جگہ پہ وہ اعلان کرتا ہے یا جو بھی موڈ اختیار کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے شکلن ٹوئنٹی سکس کے تیر اور تیسری بات انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک اشتہار جو ہے اس کی نقل اشتہار کی ایک نقل جو ہے وہ اس حلقہ پٹوار کی جو یونین کونسل ہوگی اس کے دفتر کے اندر بھی کسی نمائی جگہ پر اس کو چسپانک کیا جائے گا یا افیکس کیا جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائنٹی فائیب سیکشن نائنٹی فائیب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ٹائم اینڈ کانڈاٹٹ اف سیل اب اشتہار کی اوپر جو ہے وہ ٹائم بھی منشن کیا جائے گا اور اس کا جو طریقہ کار ہوگا کانڈاٹ کرنے کا وہ بھی اس کے اوپر منشن کیا جائے گا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کسی بولی کے لیے کوئی اپنا ڈھیٹ مقرر کرنا چاہیں گے تو یا کوئی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیں گے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ دفعہ آزا جو ہے یہ اپنا ایکٹ آزا جو ہے لینڈ ریولی ایکٹ نائنٹی سیکشن نائنٹی فائیب ہے اس کے اندر انہوں نے دو چیز باتوں کی کلیریفکیشن کی ہے کہ فرسٹ تینگ ایس دیٹ آن سچ دی کہ اس دن جمعہ نہیں ہونا چاہیے ایک بات یا اس دن کوئی پبلک ہالیڈے نہیں ہونا چاہیے جس دن آپ بولی کے لیے جو دن مقرر کریں گے اور اشتہار میں جس کو آپ وہ لکھیں گے وہ کوئی جمعہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور وہ کوئی پبلک ہالیڈے بھی اس کو نہیں ہونا چاہیے اور جو بھی بولی ہوگی وہ جو آپ اس کے اوپر جس دن آپ نے وہ اشتہار کو افیکس کیا اس سے کم از کم تیس دن کا آرٹ ٹائم وہ ضرور اس کے اندر منشن کریں گے تیس دن سے کم ٹائم کے اندر آپ اس پراپرٹی کو فروک نہیں کر سکتے اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب بھی کسی پراپرٹی کو غین منکولہ جائزات کو فروک کیا جائے گا تو اس کے لیے یا تو ریبینی یا کولیکٹر جو ہے آس خود اس کو بولی کو کانڈرکٹ کرے گا اگر وہ کانڈرکٹ خود نہیں کرتا تو آپ نے کسی ماتحاد سے اس بولی کو کانڈرکٹ کروا سکتا ہے اور اس میں انہوں نے سپیسیفیکیشن کٹگاری کے لیے اس بات کو انہوں نے سپیسیفائی کیا ہے کہ آکشن پراپرٹی کی سیل اونلی بائی آکشن ہوگی صرف نیلامی کے ذریعے آپ اس پراپرٹی کو سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی دیگر طریقہ خارج اس کے اندر اختیار نہیں کیا جا سکتا اگر وہ طریقہ خارج اختیار کیا جائے گا تو پھر وہ جو سیل ہوگی وہ نالن وائلڈ ہوگی اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ سیکشن نائنٹی سیکس سیکشن نائنٹی سیکس کہتے ہیں کہ پاور ٹو پسپون سیل کہ یہ جو بولی ہے یا نیلامی ہے اس کو التوا میں ڈالنا اس کو پسپون کرنے کا کیا طریقہ کار ہے تو اس کے لئے سیکشن نائنٹی سیکس جو ہے سوری وہ کہتی ہے کہ کولیکٹر کسی بھی وقت یا وقتاں فوقتاں فروغت جو ہے کسی بھی پراپرٹی یا بہت سی پراپرٹی جو آکشن کے لئے پڑے ہوئی ہیں ان کی فروغت کو التوا میں ڈال سکتا ہے ان کو پسپون کر سکتا ہے اور ساتھ میں اس کی وجوات پہ اس کو لکھنا پڑے گی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائنٹی سیمن سیکشن نائنٹی سیمن کہتی ہے کہ سٹے اف سیل اب نیلامی کو سٹے کرنا اس کو رکھنا اب نیلامی سے جو دن اشتیار کے اندر کولیکٹر نے منشن کر دیا کہ فلان تارے کو نیلامی ہوگی یا آکشن ہوگی اس دن سے پہلے یا اس دن نیلامی والے دن ایٹ ڈے آف آکشن بیفور دی کلوز آف آکشن اگر بندہ ڈیفارٹر وہ آ جاتا ہے یا کوئی ایسا بندہ جس کو اس پراپرٹی کے اندر امیویل پراپرٹی کے اندر کوئی اس کا انٹرسٹ ہے وہ بندہ اگر آ جاتا ہے اور آ کے آکشنیر کو جو میکمائی مال کے بقیاجات ہیں وہ ادا کر دیتا ہے ڈیفارٹر خود ادا کر دیتا ہے یا کوئی دوسرا بندہ جس کا اس زمین کے اندر انٹرسٹ ہے وہ ادا کر دیتا ہے پلس وہ جو آکشن کے اوپر جو ایکسپلسس انکر ہوئے ہیں یا جو اخراجات اس کے اوپر آئے ہیں تو اگر وہ ادا کر دیتا ہے تو پھر آکشنیر جو ہے وہ اس سیل کو پاسپون کر دے گا اور یا وہ بندہ ڈیفارٹر یا جس بندے کا انٹرسٹ ہے وہ آ کر آکشنیر کو اس بات کا اتمینان بلا لے دیتا ہے کہ وہ دفعہ سیمنٹی سیکس ایکٹ خاضا کے تیت وہ یہ جو گورمنٹ کے واجبات ہیں وہ ادا کر چکا ہے اور اس کی کوئی سالڈ ریزل بھی دیتا ہے اور رسید بھی دیتا ہے تو آکشنیر کے لئے ضروری ہوگا کہ پھر اپنا سیل کو روک دے اس سیل کا سٹے کرے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائٹی ایٹ سیکشن نائٹی ایٹ کہتی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ جب کوئی بندہ سب سے بڑھ چڑھ کر بولی دیتا ہے جب کوئی پرچیجر سب سے بڑھ چڑھ کر بولی دیتا ہے اور جو آکشنیر ہے وہ بولی فنش کرنے کا اعلان کرتا ہے یا کوئی وہ اپنا وہ وہ جو ہتھوڑا ہے ہمبر جو ہے اس کو بجا دیتا ہے تو اور اس کا کوئی مزید مطالبہ نہیں ہوتا تو اس بندے وہ کام بولی وہ پرچیجر ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے اور اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ جتنی بھی بولی کی رقم ہے اس بولی کا بولی ٹوٹل بولی جو ہے یا ٹوٹل اماؤنٹ آف آکشن جو اس نے دی ہے بیڈ جو ہے بیڈ جو دی ہے اس کا ٹرنٹی فائی پرسنٹ ایکٹی سپارٹ اس کو آکشنیر کے پاس جمع کروانا ہوگا اور جب وہ اس کا ٹرنٹی فائی آکشنیر کے پاس جمع کروا دیتا ہے تو آکشنیر اس کو پرچیجر ڈیکلیئر کر دیتا ہے لیکن اس میں بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر اس پراپرٹی کو اوپر to stop such person for exercising his right of preemption اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائنٹی نائن سیکشن نائنٹی نائن کہتی ہے consequences of failure to pay deposit اب جو بندہ ذرہ بولی یا amount of auction after giving bid after successing in bid اگر if he fails to submit to deposit 25% of the total amount of action action amount تو وہ شخص اگر وہ جمع کروانے میں one ford ناکام رہتا ہے تو پھر آکشنیر اسی وقت اسی وقت دوبارہ اس کی بولی کندرک کرے گا اور بولی پر اکشنی والے جو اخراجات ہوں گے جو اس سے پہلے اس کی بولی کے اوپر آئے ہوں گے وہ اس شخص سے جو فیل ہو جائے گا وہ رقم جمع کروانے میں تو اس سے وصول کرے گا اور یہ کولیکٹر کو دیے جائیں گے یا کولیکٹر اس سے وصول کرنے کا حق دار ہے لیکن اس میں یہ ہوگا جو بندہ پچیس پیس ساتھ deposit کروانے میں اکشن اکشن اماؤنٹ تو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ہنڈرڈ سیکشن ہنڈرڈ کہتی ہے کہ ٹائم آف پیمنٹ ان فل اب جو بکیا سیمٹی فائی پرسنٹ آف تی آکشن اماؤنٹ ہے اس کو جمع کروانے کے لیے یہ جو پرچیزر ہوگا جو سیکسیس فل پرچیزر ہے اس کو ٹائم دیا جائے گا کہ within the period of 30 days you must have to deposit the remaining سیمٹی فائی پرسنٹ آف تی آکشن اماؤنٹ تو اگر وہ تیس دن کے اندر اندر وہ اپنی وہ اماؤنٹ جمع کروانے میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو اتمی طور پر وہ ڈیکلیئر کر دیا جائے گا کہ پرچیزر اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو ایک پروسیجر ان ڈیفارٹ آف پیمنٹ اب کوئی بندہ جو سیمٹی فائی پرسنٹ جمع نہیں کروا سکتا تو اس کی اوپر کولیکٹر جو ہے وہ کیا طریقہ کار اختیار کرے گا تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی سیکسیس فل پرچیزر سیکسیڈ ان بیڈنگ اند ایفی ڈیپاوزٹ ٹوئی پرسنٹ ایک تیس پارٹ اند ایفی ہی آڈرڈ ٹو ڈیپاوزٹ ٹوئی پرسنٹ آن دی ڈیڈ فلان این فلان اگر وہ اس تاریخ کو تیس دن کے اندر اندر اگر سیمٹی فائی پرسنٹ اگر جمع کروا دیتا ہے کولیکٹر کے پاس تو ویل این گوڈ اگر وہ جمع کروانے میں ناکام رہتا ہے تو اس کی جو آلڈی ٹوئی پرسنٹ ہی آلڈی ہی آلڈی ہے ڈیپاوزٹیڈ تو وہ رقم سے وہ جو آخراجات ہوں گے ان کو ڈیڈکٹ کر کے باقی رقم اگر کومیشنر اگر وہ سمجھے تو اس کو واپس کر دے ادروائز کومیشنر کے پاس اختیار ہے کہ اس کی بقیہ رقم جو ہے اس کو بھاگ سرکار ضبط کر لے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو دو سیکشن من زیرو ٹو کہتی ہے کہ ریپورٹ آف سیل ٹو کومیشنر جب یہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کولیکٹر کسی بھی ایموبل پروپرٹی کو فروخت کرے گا اور فروخت کرنے کے بعد جب اس کو ایمان پریسیب ہو جائے گی تو اس کے لئے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اپنے تمام جتنی بھی اس کے اوپر جو اس نے آکشن کی ہے کسی پروپرٹی کی اس کی ساری کی ساری ریپورٹ بنا کر وہ اپنے مطلقہ کومیشنر کو ارسال کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن من زیرو ٹری سیکشن تو سیٹسائیڈ سیل اب اس کے اندر یہ سیل جو ہے اس کی منسوخی کی بات کی گئی ہے کہ اپنیکیشن کب دی جا سکتی ہے کسی سیل کو سیٹسائیڈ کرنے کے لئے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ڈیفارٹر اور اینی پرسن وہ پوزیس ان اینٹرسٹ ان دی لین وچ ہیز بین سیل ڈیورنگ آکشن تو اگر ان دو بندے اگر ڈیفارٹر یا جس بندے کے انٹرسٹ ہے وہ آکشن ہونے کے بعد تیس دن کے اندر اندر within the period of 30 days if he access to collector concern and deposit the amount due upon them اگر وہ رقم جو ان کے اوپر ڈیفارٹ ہے وہ جمع کروا دیتے ہیں ڈیفارٹر یا جو بندہ انٹرسٹ رکھتا ہے تو تو وہ سیل منسوخ کر دے گا دوسری بات اگر یہ درخواست اس کو مصول ہوتی ہے کمیشنر کو کہ یہ جو سیل کانڈرٹ کی گئی ہے اس کے اندر کوئی میٹیریل ایرگولیریٹی یا کوئی مسٹیک یا اس کے کانڈرٹ کے اندر کوئی غلطی کی گئی ہے تو وہ اس کو منسوخ کر سکتا ہے اور کمیشنر کسی بھی فروت کو اس وقت تک منسوخ نہیں کرے گا جب تک سائل جو ہے اس مسٹیک کانڈرٹ کو اس مسٹیک کو اور جو کانڈرٹ آکشن ہے اس کے اندر کسی غلطی کو اگر اس کو سالڈ ریزن اور سٹرانگ ایویڈین کے ساتھ اس کو پروف نہیں کر دیتا اگر وہ پروف کر دیتا ہے کمیشنر اس سے مطمئن ہو جاتا ہے ایفی سیٹسفائیڈ بائی دی ریزننگ لانچ بائی ایپلیکانٹ تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ سیل کو وہ سیٹسائیڈ کر دی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو چار ون زیرو فور اس میں آئے آرڈر کنفرمنگ اور سیٹنگ ایسایٹ سیل اس میں کمیشنر کا جو اختیار ہے کسی سیل کو سیٹسائیڈ کرنے کے لیے یا اس کو کنفرم کرنے کے لیے اس کی بات کی گئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی درخواست ایک سو تین کے تحت اگر تیس دن کے اندر دی جاتی ہے تیس دن کے میاد کے اندر within the period of 30 days after the date of auction اگر وہ دی جاتی ہے تو ویلنگ گوڈ اگر نہیں دی جاتی تو کمیشنر کے پاس اختیار ہے کہ وہ سیل کو کنفرم کر دیں اگر اس کو سیل اپنا درخواست مصول ہوتی ہے سیل سیٹسائیڈ کرنے کی اور اپلیکان اس کو وہ آ کر ثابت کر دیتا ہے کہ اس کے اندر کو غلطی ہوئی ہے تو وہ سیل منسوخ ہو جائے گی اگر دی فالٹر تیس دن کے اندر اپنے پیسے آ کر جمع کروا دیتا ہے یا کوئی بندہ جو انٹرسٹ رکھتا ہے وہ جو وہ پیسے جو دی فالٹر نے دینے ہیں وہ اور ساتھ میں جو ایمانٹ جو بولی کے اوپر آئی ہے اگر وہ جمع کروا دیتا ہے تو وہ تو بھی وہ جو سیل ہے وہ سیٹسائیڈ کر دے گا کمیشنر اگر وہ جو ہے کمیشنر سیٹسوائیڈ ہو جاتا ہے سکتا ہے اگر وہ اپلیکانٹ جو ہے ایکسو تین کے تحت کمیشنر کو مطمئن نہیں کر سکتا تو دالت اپنا وہ جو کمیشنر اس کی درخواست کو منصوب کر کے تو سیل کو کنفرم کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایکسو پانچ سیکشن ایکسو پانچ کہتی ہے ریفونڈ اڈیپوزٹ اپ پرچیز منی وین سیل سیٹسائیڈ تو اس میں انہوں نے ویری سیمپل بات کی ہے کہ جب کمیشنر کسی بھی سیل کو سیٹسائیڈ کرتا ہے تو اس کے اندر اگر اپنا جو پرچیزر ہے آکشن پرچیزر جو ہے اس نے اگر کوئی وہ امانٹ دیپوزٹ کروائی ہے ٹوینٹی فائی پرسنٹ اور ہنڈر پرسنٹ تو پھر وہ کمیشنر وہ آرڈر جاری کرے گا کہ اس مندے کو جتنے بھی رقم اس کی آئی ہے اس کو واپس کر دی جائے تو پھر اس کو وہ رقم واپس کر دی جاتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹراپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے اور آپ سمجھ بھی گئے ہیں تو آپ اس کو لائک کریں اس کو شیئر بھی کریں اور میری نئی ویڈیو کے آنے تک اور اس کا جو بکیا پارٹ رہ گیا ہے اس کی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اگر آپ کو کومنٹس ہیں تو آپ کومنٹس بھی کر سکتے ہیں